اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ولی رشید ہے اور آج ہم فوٹو شوپ کے اس ٹوٹوریل میں فوٹو مینپلیشن سکھاؤں گا فرینڈز یہ میرے پاس فینل ایمیج ہیں جو کہ میں رینڈر کر کے مکمل کمپلیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے میں نے مکمل ایمیج گوجھوں کیا Educating اگر میں اس کو ویکٹرماؤچ کو Croup کیاو ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے یہ ایمیج لی ہے یہ پاتھوے کی ایمیج ہے جس کی یہ اریجنل ایمیج ہے اس کو بھی میں نے مختلف ایمیج اس کو کمبین کر کے اس کو ٹیکشور ایڈ کر کے اس کو بن کیا یہ دیکھیں اس کو اس طرح میں نے بنا دیا اس کے بعد میں نے دوسری ایمیج لی ہے کلاوڈز کی کلاوڈز اس طرح میں بس بجود ہیں اس کو میں نے بیک گراؤنڈ اس کا چینج کر دیا ہوا ہے ریموو کر دیا یہ ہے اب اس کو کمب کر کے اس طرح میں نے کر دیا یہ دیکھیں layer deste اکنیٹی sphere تو مان southwest怎麼 اس کے بعد یہ میرے پاس birzip background اس کو بھی ماینے اس کا من پر ریموو کیا ہوا ہے اس کو یہ دیکھیں اب اس کو bekommt کھتاؤ تو یہ دیکھیں ماینے پہلے سے ریموو کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ ایمل خود کی میج ہے ماٹ باپلے پاس یہ اریجنل خود ہے اس کو بھی میں نے ریومو limits کا بیک گرونڈ کیا ہوا ہے اس کو دیکھیں کہوں سے میں نے crop کیا ہوا ہے layer mask کو میں enable کرتا ہوں تو یہاں پہ ایسے حد jest ہے اس کے بعد یہ stars ہیں ہمارے پاس یہ ویسے ہی ہیں ہمارے پاس اس کی image ویسے ہی ہے اس کے بعد یہ Moana ہمارے پاس یہ بھی crop ایسے کیا ہوا ہے اس کے بعد�이 Princi youij منز ہے ہمارے پاس چلے ہاں اب ہم سیکھتے ہیں اب اس包括 image کیسے بنائی سب سے پہلے میں نے document layer دی ہے ڈوکومنٹ میں نے پہلے سی کریٹ کیا ہے جس کا سائز میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا امید سائز ہے نائنٹین ہنڈرڈ بائی ٹوالف ہنڈرڈ پیکسل اس کو اوکے کرتے ہیں یہ میں نے پہلے سے اس کو سیلٹ کیا ہوا ہے اب اس کو سب سے پہلے میں جون سے یہ بیک گراؤنڈ کی مش لیتا ہوں یہاں سے اس کو میں کوپی کرتا ہوں کنٹرول سی میں نے پریس کیا اور یہاں پہ اس امید پہ جاگے فینل پارٹ پہ جس پہ ہم نے کنیا پہ ہم پیسٹ کر دیتے ہیں اس کو یہاں پہ میں اپنے لیئر پہ جاگے اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا اس کا سائز میں ارزز کر لیتا ہوں تاکہ پوری سکرین پہ آجے یہ آل موسٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں یہاں پہ سٹارز لیتا ہوں سٹارز کو میں یہاں سے اس کا بیک گراؤنڈ لیتا ہوں اس کو یہاں سے میں کوپی کرتا ہوں اور وہاں پہ جا کے پیسٹ کر دیتا ہوں یہ میں کوپی کر دیا میں اپنی ورکنگ لیئر پہ میں جا پہ اس کو پیسٹ کر دیا اور اس لیئر کو جا کے میں اس کے نیچے لیا ہے اس کے پیچھے آگئی اب یہاں سے تھوڑا سا اس کو میں ریسائز کرتا ہوں کنٹرول زیرو میں نے پریس کیا اس کو یہاں سے میں اس کو میں ریسائز کرتا ہوں شیفٹ آلٹ میں نے پریس کیا یہاں سے دیکھنے سائز چھوٹا کیا ہے تاکہ میں پاس چاروں کناروں سے سیم رہے سیم ریشو رہے ہائیڈ ورہ سیفٹ سیم رہے میں نے پاس سائز ڈیکریز ہو جائے گا اب یہاں سے میں اس کو ایڈجسٹ کرتا ہوں کہ جس میں نے یہاں سے تھوڑا بیٹا کہ اس کے بعد یہاں سے cannes پتلے ایسی مرے کا مرم عد دیا اس کے بعد یہاں سے پاتھ علیر ٹھر گیا اب اس کو مرلے کے رات آہا ہوں حب ہے اب میں اس کو یہاں سے گروب میں منلنا پر Shark بیا یہ میں گروب پورا کپی کرتا ہاں اور جا کے اپنی ورکنگ لیر پر پیسس کر دیا ہم نے کنٹل سی پرس کردیا اور اپنی ورکنگ لیر پر جا کے ، مینا پر اس کو پیسس کردیا کنٹرول پیچ سے ہم نے اس کا پیس کر دیا اور اس گروپ کو میں یہاں سے اس کے پر لیاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کا ٹوپ پہ لے کر رہا اب میرے پاس اس طرح کا آگیا اب میں اس کو تھوڑا سا ایڈجس کر دیتا ہوں مختلف لیئرز آئی ہیں یہاں پہ اس کی یہاں پہ اس کو میں نے سیلیٹ کیا کنٹرول زیوہ میں نے پریس کیا سائز کو میں اس کو ایڈجس کرتا ہوں اس کو یہاں سے ایسے کرتے ہیں میں اس کو ریٹ کلی کر کے میں اس کو فری پر ہوریزینڈر کر دیا اب اس کا سائز ایڈجس کرتا ہوں میں یہاں سے اس کو چھوٹا کرتا ہوں یہاں سے اس کو میں نے سائز اس کا تھوڑا چھوٹا کر دیا اور یہاں سے اس کو میں نے ایڈجس کر دیا اپنے مطابق کے بعد اب میں یہاں پہ لیڈی کی میج لیتا ہوں وہ لیڈی کی ایمیج میں نے یہاں پہ مجھتا ہوں یہ رہی یہ میرے پاس لیڈی کی تصویر ہے اس گروپ کو میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں اور یہاں سے میں نے کوپی کیا اور میں اپنی جانسی لاؤس پلیئر پہ جاتے ہیں یہاں پہ جا گیا ہم اس کو پیس کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے سب پسانت یہ میرے پاس لیڈی کی ایمیج آگی اب اس کو میں تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر کے ری سائز کرتے ہیں اس کے بعد اب میں رائے کلی کر کے فلپ ہوریزنٹر کر دیتا ہوں اس کے مطابق اور اس کو یہاں سے میں اس کو ایڈجیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فرینڈز یہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا شیڈو آج ہے ڈروپ شیڈو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ یہ لیپٹوپ ہے اور ان کے درمیان یہاں پہ میں ان کی دسویر پہ چاہتا ہوں لیڈی کی دسویر لے کے میں اس پہ ڈبر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ لیئر سٹیل ہو جائے گا میرے پاس اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہاں سے ڈروپ شیڈو پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ میں نے سیٹنگ پہلے سے ہی کی ہوئی ہے یہاں پہ بلینڈ مورڈ اس کا دیکھیں نورمل ہے اوپیسٹریس کی فورٹی تھری پرسنٹ ہے اور یہاں پہ اپنے مطابق آپ ایڈجز کر سکتے ہیں یہاں سے لیٹ سا شیڈو ہم نے دینا ہے بہت زیادہ نہیں دینا یہ اس کے بعد ہم نے دیکھیں شیڈو دے دیا اس کے بعد ہم میں کلاوڈز کو لے کر آتا ہوں کلاوڈز کی لیئر یہ رہی میرے پاس کلاوڈز کی لیئر کو یہاں سے میں کوپی کر لیتا ہوں اور اپنی اس فینل ایمیج پہ لے کر پیش کر دیتا ہوں کلاوڈز کی اس ایمیج کا سائز کافی بڑا ہے اس کو میں تھوڑا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں آرزز کر دیتا ہوں کی ویڈز میں تھوڑی زیادہ کر دیتا ہوں اس لیئر کو یہاں سے میں اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ ان لیچے کر دیتے ہیں بیگراؤنڈ کے پیچھے لے کر آتا ہوں اس طرح یہ دیکھیں کلاوڈز وغیرہ ہو گئے ہیں کافی بہتر لگ رہی ہے اب اس کے بعد میں کرتا ہوں کہ یہ دیکھتے ہیں کلاوڈز کوань تھوڑا سا ڈھار کرتا ہوں کیونکہ ہم نے نائٹس ہی بنانا ہے اس لیے اب یہاں سے ایڈجس میں لیئر میں جا کے اور یہاں پہ میں لیوارز پہ جاتا ہوں لیوارز پہ جا کے اب ہم یہاں سے تھوڑا سا ڈیم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہاں سے تھوڑا سا ڈیم ہو گیا اس کے کلا اللہ سا ڋیم ہو گئے ٹھیک ہے اور یہ کلپنگ ماس کو کلک کر کے میں یہ افیکٹ ہمارے بعد صرف کلاوڈس پر ہے اور بھکی امیج پر نہیں آئے گا اس کے بعد میں یہاں سے مون لیتا ہوں یہ ری مون کی امیج مون کو یہاں سے میں کوپی کرتا ہوں اور اس لیئر پر جا کے پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرول پی ہم نے کر دیا پیسٹ اس کو بھی ری سائز کرتے ہیں آلٹ اور شیفٹ سے میں نے یوز اس کا کیا تھا کہ ری سائز کرنا سیم ریزوریشن میں رہے سیم سائز رہے اور یہ ڈیکریز ہو جائے اور اس کو میں یہاں سے ارجس کرتا ہوں اس کا سائز ابھی بھی کافی بڑا ہے اس کو مزید چھوٹا کرتے ہیں جی میں نے اس کو کافی چھوٹا کر لیا ہے ریبن ٹھیک ہے یہ اور یہاں پہ اس کو ایڈ کر لیا اب اس مور کی میں دوری سے مون کی بلینڈنگ مور چین کرتا ہوں اس کو میں سکرین کر دیتا ہوں سکرین کرتا ہوں کلاورس اگر آپ دیکھیں یہ اس میں کلاورس پیچھے آ رہے ہیں یہ مجھے زیادہ نہیں نظر آنے چاہیے اس لیے اس کو میں ہائٹ کرنے کے لیے اور اس کو تھوڑا مزید بہتر بنانے کے لیے اس کو برائٹ کرنے کے لیے لیئر کریٹ کرتا ہوں یہ دوری مون تھا ہمارے پاس اس کے نیچے میں ایک لیئر کریٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے لیئر سے یہ لیئر کے پر میں برش کا یوز کرتا ہوں برش کا ڈائیامیٹر تقریباً ٹھیک ہے کلر میں نے یہاں سے کوئی لائٹ سا کلر پک کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو یہاں پر اپلائے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی فرینز کافی بہتر لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اب تھوڑا سا اس کو میں نیو لیئر ایک اور لے لیتا ہوں ایک اور نیو لیئر ڈی اس کو میں تھوڑا سا پہلے سے تھوڑا ڈار کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا فیکٹ آجے اس کا کلر میں یہاں سے اس کے جیسے کر لیتے ہیں تھوڑا ڈارک تھوڑا سا ڈار کر لے کر لی ہم نے دیکھیں اس کو یہاں پہ اس کو میں تھوڑا چھوٹا کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ پریس کر دی میں نے تھوڑا اچھا فیکٹ آگیا یہاں پہ ٹھیک ہے فرینز یہاں تک ہمارے پاس امیج کمپلیٹ ہو گیا میں یہاں پہ اول کی امیج کو لیتا ہوں یہ میرے پاس پہلے سے کروکیا ہے فرینز میں نے سب سے پہلے یہ کیا ہوگا ہے تاکہ ویڈیو کی لیندھ تھوڑی چھوٹی ہو جائے تاکہ آپ اور آپ ایزیلی آپ دیکھ سکے مین چیز پہ فوکس آپ کر رہے اس پہ ٹائم زیادہ نہیں ہم کرتے اب یہاں سے اس کو میں پیس کر دیا کوپی کر کے وہاں سے اس کا سائز میں چھوٹا کرتا ہوں اور اس کو میں نے سائز اس کا چھوٹا کر دیا اس کو میں آپ پر لے کر رہتا ہوں یہاں پر اس کو میں نے لگ دیا اب میں اس کو ٹوپر لے کر آتا ہوں کیونکہ مجھے ٹوپر چاہیے یہاں پر میں اس کو اٹھایا ہے اور یہ ٹوپر لے آیا میں سے اس کو میں ٹھوٹا سے سیکہ پیس کرتا ہوں اس کو ٹھوٹا بگتا ہوں جس سے مجھے اسے لگے کہ دور سے کیا ہے �ر اے اڑتا ہوا اور یہاں پہ اس کو ٹوپر کر دیا اسے ا تیکھ سے اچھےیں وہنا ج میں جانتی اس امیج مائی سییا میں جاتی ہے ہماری ڈیٹی سیک خ маленьک جانت 장اہ اس کو tao جاتا ہوں تھوڑاوряہڈنیس کنترالز پر جاتا ہوں یہاں سے برائیڈنیس اس کو ثوڑہ سا لائٹ کرتا ہوں تم نے اپنا چاہی جاک کیا یہاں سکر کر دی میں میں نے برائیڈنیس تھوڑی ٹھوڑاوی سی امیج کو ڈار کر دیتا ہوں زیادہ ڈارٹ نہیں بس تھوڑہ سہی کرنا کنٹراز تھوڑا سا زیادہ کر دیتا ہوں کنٹراز کو میں نے تھوڑا بڑھا دیا یہ دیکھیں لائٹس افیکٹ آگیا ہمارے پاس تھوڑا سا دارک ہو گیا اب دوبارہ سے میں ایڈجسمنٹ لیئر پہ جاتا ہوں لیولز پہ جاتا ہوں لیولز سے تھوڑا سا اس کو میں ایڈجس کرتا ہوں یہاں پہ یہاں سے اس کو تھوڑا سا ڈال کر دیا یہاں سے تھوڑا سا اس کو اور ٹھیک کر دیا لائٹ ہو گیا یہاں سے جی فرینڈس اب دیکھیں ایمیج ہمارے پاس کافیت تک ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے بعد یہاں سے میں شورٹ کٹ کی پریس کرتا ہوں وہ ہے کنٹرول آل شیفٹ پلیس ای اس سے دیکھیں یہ پریس کرنے سے ہمارے پاس ایمیج مرج ہو گئی ہے ان سب کی لیئرز آگئی ہے ایک بندی اب یہ اب اس ایمیج پر میں ایک فلٹر اپلائے کرتا ہوں جو کہ میں نے نیک کولیکشن کا ہے وہ بہت اچھا سوفیر ہے شاید آپ نے یوز کیا ہو کافی ایڈوانس سوفیر ہے بہت بہتری نیکل اس کے دیکھیں فلٹر آپ چیک کریں کلر ایف ایکس فور پرو پہ گئے ہوں اس کے اپر کلیک کرتے ہم یہ تھوڑ دیر میں لوڈ ہو جائے گا اس فلٹر کو یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فوٹو اور مزید بہتر ہو جائے اٹریکٹیو بن جائے گی اور یہ فلٹر تقریبہ میں مارے پاس لوڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہی مارے پاس یہ آگئی ہے یہ دیکھیں یہ already selected کیے گئے edges بغیر آپ دیکھیں شارپ ہو جائیں گے اس سے تھوڑی تھوڑا اچھا لگے گا افیکٹ پڑ جائے گا اس کے پر clear بھی ہو جائے گا چورا اس کو میں default setting ہی نہیں رہنے دیتا ہوں اس کے اس کو میں apply کر دیتا ہوں یہ ابھی دیکھیں filter یہ ہونے لگے apply ہونے لگے تو ایک اچھا افیکٹ آ جائے گا ہمارے پاس یہ بس filter apply ہونے لگا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس apply ہو چکا ہے اب یہ میرے پاس بالکل تیار ہے اب اس کو zoom کر کے دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا افیکٹ آ گیا ہے سب کچھ اچھا ہو گیا ہے اور اچھی لگ رہی ہے cloud وغیرہ آپ اپنی مرضی سے adjust کر سکتے ہیں جو آپ کو دل کرے ویسے آپ کر سکتے ہیں سب آپ پر depend کرتا ہے یہ میرے پاس final image یہ ہے اگر میں اس کو دیکھوں یہ دیکھیں یہ میں پاس photo تھی before after یہ دیکھیں اتنا فرق آ گیا ہے اس filter سے یہ کافی بہتر لگ رہی ہے اس photo کو میں save کر لیتا ہوں امید ہے کہ اس چینل اس سے آپ کو کچھ نہ گو سیکھا ہوگا آپ ہمارے ساتھ اس طرح ہی جھڑے رہیں آپ ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کریں اگر کچھ پوچھ نہ ہوں تو کسی بار ہمیں جاننے چاہتے ہوں تو یہ آپ کو سمجھ نہ آتی ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے موسیقی 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 موسیقی